پاور سیکٹر کے قرضوں کی ادائیگی عوام کے پیسوں سے کی جانے لگی بزلی کے بلوں میں سارفین دیگر ٹیکسوں اور چارجز کے ساتھ اضافی سرچارج بھی دینے پر مجبور ہیں ایڈشنل سرچارج پی ایچ ایل کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بزلی کے بل پر غور کیا ہے کہ گزشتہ تین ماہ سے اس میں اضافی سرچارج بھی آ رہا ہے؟ اگر غور نہیں کیا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایڈشنل سرچارج پی ایچ ایل کیا ہے؟ حکومت نے آئی ایم ایف سے بزلی منصوبوں کے لیے قرض لیا جس پر سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے حکومت نے اس سود اور قرض کی ادائیگی عوام کے پیسوں سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بزلی کے بل میں مارچ سے جون تک یعنی چار ماہ کے لیے پاکستان ہولڈنگ لیمیٹڈ کے نام سے ایک ایڈشنل سرچارج کا اضافہ کر دیا گیا یہ سرچارج تین روپے بیاسی پیسے بزلی کے ایک یونٹ پر لگایا گیا یعنی کہ عوام جتنے یونٹ استعمال کریں گے اس ہر ایک یونٹ پر تقریباً چار روپے اضافی ادا کرنا پڑیں گے اور اس طرح عوام کے پیسوں سے حکومت کے پاس مارچ سے لے کر جون تک چوالیس ارب روپے کی رقم جمع ہوئی اس رقم کو سود کی ادائیگی کے لیے مختص کیا گیا ہے جون کا مہینہ گزر گیا تو کیا جولائی کے بل میں سرچارج ادا نہیں کرنا پڑے گا عوام کو کسی طور بھی سکون کا سانس لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ حکومت نے اس سرچارج کو جاری رکھنے کے لیے پہلے ہی ایک درخواست جمع کر دی ہے اس کے علاوہ یکم جولائی دو ہزار تیس سے بزلی سارفین پر تین روپے تیس پیسے فی یونٹ فائننس کاسٹ ایف سی سرچارج آئد کر دیا ہے